رمضان کی آمد سے پہلے پہلے اپنے کاموں کو اپنے معمولات کو مختصر کرنا ہے اپنے معمولات کو اپنے کاموں کو مختصر کرنا ہے یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ رمضان مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو معنی اور مطلب یہ ہوا کہ جب مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو ایک آدمی اگر غیر رمضان میں دس گھنٹے محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کے لئے روزی کماتا ہے تو گویا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رمضان میں اگر وہ پانچ گھنٹے محنت کرے گا تو اس کا رزق دگنا ہے دگنا کیا ہوا ہے اللہ پاک اسے پانچ گھنٹے میں وہ عطا فرمائے گا کہ اپنے بیوی بچوں کی ایک کفالت کر لے گا لیکن جب مزاج بن جائے کہ بھئی سمیٹنا ہی سمیٹنا ہے بھرنا ہی بھرنا ہے سارے خزانے رمضان میں ہی بھرنا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں وہ بیماری ایسی ہے جو جس کو کہتے ہیں جوالبقر ایک بیماری آتی ہے کہ پیاس لگتی ہے اور سمندر بھی پی جائے جب بھی پیاس نہیں بجھتی اس بیماری کا نام جوالبقر ہے بلکل اسی طرح سے انسان کے اندر جو مال کی حوض ہے یہ بھی اسی طرح کی بیماری ہے یہ نہیں بجھتی یہ ختم نہیں ہوتی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنیے آپ نے ارشاد فرمایا اگر انسان کے پاس اگر انسان کے پاس سونے کے دو بڑے بڑے سہرا ہو جائیں بعض محدثین نے تشریح کی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کی دو بڑی بڑی وادیاں ہو جائیں اور بعض نے یہ تشریح کی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس سونے کے دو بڑے بڑے پہاڑ بھی آ جائیں لب تغا سالسہ یہ تیسرے کی تلاش میں لگ جاتا ہے تیسرا آ جائے دو دکانیں کھلی ہیں معلوم ہے کہ فائد ہے کافی ہے لیکن تیسری کے چکر میں ہے تین کھل گئی ہیں چوتھی کے خیال میں ہے چار آ گئی ہیں پانچویں کے خیال میں ہے چار فکٹریاں لگا دی ہیں پانچویں کے خیال میں ہے اور سنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا وَلَنْ يَمْ لَعْجَوْفُ بْنُ آدَمَ إِلَّا تُرَابِ کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی بس اور پھر ارشاد سرمایہ کہ اِلَّا مَنْ تَعْبَ اَوْ يَتُوبُ اللَّهُ مَنْ تَعْبَ یا اللہ پاک کسی پر اپنا رحم فرمائے کرم فرمائے تو اس کے اندر سے یہ حرس اور حوص ختم ہو جائے تو اللہ پاک کی مرسی اللہ کسی پر کرم فرمائے اللہ ہم سب پر یہ کرم فرمائے ہم سب پر یہ کرم فرمائے کہ اللہ پاک ہماری ضروریات کو پورا کرے اللہ پاک ہماری ضروریات کو پورا کر دے اپنے غیب کے خزانوں سے اور ہمیں اتنا اس دنیا کے اندر لگنے کی توفیق دے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے وہ مال جو ہمیں اللہ کی یاد سے دور کر دے وہ مال جو ہمیں عبادات سے غافل کر دے وہ مال جو ہمیں روزوں سے غافل کر دیں وہ مال جو ہمیں رات کی ترابی سے غافل کر دیں اس مال میں کہاں خیر ہے اس مال میں کوئی نفع نہیں ہے اس مال میں کوئی برکت نہیں ہے اس مال میں کوئی خیر نہیں ہے تو اس لیے میرے عزیز دوستوں صدرک برمار بھنو اپنے معمولات کو اپنے کاموں کو مختصر کرنے کی کوشش کریں ابھی صحیح آپ نظام بنائے کہ رفضان میں مجھے قرآن کی تلاوت کو اتنا ٹائم دینا ہے مجھے نماز ترابی کو اتنا وقت دینا ہے مجھے اللہ کے ذکر کو اتنا وقت دینا ہے اور مجھے جناب مسلمانوں کی خیرخواہی کے کاموں میں اتنا وقت لگانا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ علیہ السلام کی سخاوت رمضان میں بڑھ جایا کرتی تھی